کاریکر میں شامل ہو رہی میری آپ کی ہم سب کی فیوریٹ کمپنی مزگاؤں ڈاک شپ بلڈرز جی ہاں دیش کا ایک ماہ تر شپیار جو نو سے نا کے لیے ودھن سک پوت بنانے کا کرتا ہے کام پندو بھی اور لڑا کو جلپ ہوتی ہے کمپنی بناتی ہے اندیس سو ساٹھ سے لے کر اب تک آٹھ سو سے زیادہ جہاز یہ بنا چکے ہیں اور دو جات چھے میں کمپنی کو ملائے منی رتن کا درجہ کل آئے تھے نتیجے نہیں آئے میں نتیجے پرسو آئے تھے میرے کہاں پرسو آئے تھے کل ایکشن آپ کو جبرز دیکھنے کو ملا تھا نمبر سے کر آپ دیکھیں گے چوتھی تیمائی کے تو آئے انچاس پرسنٹ بڑھ کر آئی کام کا جی منافعہ ڈائی سو پرسنٹ بڑھائے دو سو دس کروڑ سے پانسو پچیس کروڑ مارجس میں جو تگڑا اچھا لے جبرز دس سے سترہ پرسنٹ اور منافع دو سو پرسنٹ بڑھ کر تین سو چھبیس کروڑ سے دگنا ہوتا ہوا چھے سو ترسٹ کروڑ شاندار نمبرز کمپنی نے پیش کی ہیں ہمارے ساتھ کرکر میں شامل ہو رہے ہیں مجگاہوں ڈوک کے چیئرمن اور مینجنگ ڈائیکٹر سنجیر سنگل صاحب سنگل صاحب نے ڈلی یونیورسیٹی سے بیکوم ڈگری آنرز میں حاصل کیے آپ کوالیفائیڈ کاؤسٹ اکاؤنٹنٹ بھی ہے فائننس اور اکاؤنٹنگ کا سنتس سال سے زیادہ لمبا گہرہ نوبا ہوئے سنگل صاحب کا اور فروری دو جار تیس سے آپ مزگاہوں ڈوک کے سی ایم ڈی کے طور پر کاریپار سمپالے ہوئے ہیں سنگل صاحب بہت بہت سواگت ہے آپ کا دھنیواز صاحب ہمیں سمجھ دینے کے لیے گوڈ ماننگ سب سے پہلے ان دمدار نترے پر آپ کو بڑھائی دینا چاہتا ہوں بہت ہی شاندار پرفومنس رہی ہے کمپنی کے ہر ایک پیرامیٹر پر کیا خاص وجہ تھی سر سپیشلی جو کام کاجی منافع اور مارجنس اتنی مجبوطی سے بڑھ کر آئے آپریشنل پرفومنس مجبوط ہونے کی وجہ ہے سب سے پہلے ہوں بولوں کو انویسٹرز کا بھروسہ جو ہم کو فیول دیتا ہے آگے بڑھنے کے لیے but coming to the facts میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے جو ہمارے یہ پریٹفورم ہیں جس size کے پریٹفورم ہیں جتنے کمپلیکس ہیں اور جس ویلیو کے پریٹفورم ہیں اس میں کوئی بھی پریٹفورم اگر سمیں سے پہلے ہم لوگ ڈیلیور کر پاتے ہیں جو کی ایک اپنے آپ میں کافی بڑی چناؤتی ہوتی ہے کہ آپ سمیں سے بھی ڈیلیور کر پائیں اس میں اگر سمیں سے پہلے ڈیلیوری ہوتی ہے تو اس میں کافی ایک positive impact رہتا ہے مارجنس کے اوپر تو لاسٹیر ہم نے 15 براؤو جو ہمارا پروجیکٹ ہے چار نمبر ڈسٹروائرز کا اس کا تھرڈ ڈسٹروائر اکٹوبر 2023 میں ڈیلیور کیا تھا جو لگ بگ لگ بگ پانچ مہینے پہلے ڈیلیور ہوا تھا اس کی ایکچول ڈیٹ فروری تھی اس پر بھی کونٹریکٹ اور ہم نے اکٹوبر میں اس کو ڈیلیور کیا تھا تو اس کا ایک کافی پولیٹیو رہتا ہے apart from this ہمارا financial year کے حساب سے اگر دیکھیں گے تو ہمارے دو لیکوریری ڈیمیجز جو پینلٹی ہم کو نیوی نے پہلے لگائی تھی ہماری سپورپین سبمارینز کے ڈیلی کے لیے اور پرویجنل بیسز پر ڈیڈکٹ کر کے رکھی تھی ان دونوں کا سیٹلمنٹ ہونے کے بعد میں وہ دو لڈیز ہماری ریفنڈ ہوئی ہے جس کا تین سو کروڑ سے جس میں ایک لڈی ہماری پورٹھ پورٹر میں ریفنڈ ہوئی ہے اس کے ساتھ میں مارکٹ میں انٹرسٹ ریٹس فرم ہونے کے کارن بھی کافی ایمپرویمنٹ رہا ہے جو ہمارے فکسٹ ڈیپوزٹ میں انبیسٹمنٹس ہیں اس میں انٹرسٹ انکم میں کافی ایمپرویمنٹ رہا ہے تو یہ کچھ فیکٹرز ہیں جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے ہمارے مارجنز کے لیے بھی اور پلس ایک جنون اور ایک جوش ایمپلوئیز کے بیچ میں کہ جو بھی پلیٹ فارمز ہیں اس پر میں سے پہلے کریں ویڈن ٹائم ڈیلیور کریں اور اسی کی طرف ساری کوششیں ہیں تو اس کا ایک والی ڈیپیکٹ مارجنز کو پر میں ضرور نظر آتا ہے سنگل صاحب ڈیفینٹلی یہ سب دیکھ بھی رہا ہے آپ کے نتیجوں میں کل ہاں میں تھوڑا کر رہا ہے کل دو پر بھی نمبر آیتا ہے اور نمبر کے بعد تورنٹ ہی اس ٹوک بہت جبرد سوچھال دکھاتا سنگل صاحب جر آپ آرڈر بک کے بارے میں اپ ڈیٹ دیجئے اس وقت کتنی آرڈر بک ہے کب تک پوری کمپلیٹ کرنی ہے ابھی ہمارا آرڈر بک لگ بگ 38000 کروڑ کا ہے جس میں سے لگ بگ 7000 کروڑ کے آرڈر ہم کو لاسٹ یئر ملے ہیں اس میں اگر براڈلی اگر دیکھتے ہیں تو ہمارا ڈیلیور کر چکے ہیں اور چوتھا ڈیسٹوائر ہم ہمارا ڈیلیور کرنے کا تو جس سے یہ پوریٹ کمپلیٹ ہو جائے گا خاص بات یہ ہے کہ اس میں پورٹ ڈیسٹوائر بھی ہمارا جو ڈیسٹوائر جو ہمارا کونٹریکٹ کے ساتھ ہے وہ فیبری 25 ہے بہت ہماری کوشش ہے کہ اس کو سمیہ سے سگنیفیگنٹلی پہلے ڈیلیور کیا جائے تو اس کا ایک پولیٹیو ایمپیکٹ مارجنز کے اوپر میں اس دیکھنے کے لئے ضرور ضرور ملے گا سیونٹین ایلفہ کی جو چار فریگٹس ہیں جس کی ڈیلیوری ابھی شروع نہیں ہوئی ہے تو ہمارا ٹارگٹ ہے کہ اس سال اس کی فرسٹ ڈیلیوری اس سال میں ٹارگٹ کر کے ہم لوگ ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں پہلے پلیٹ فارم کا کسی بھی پروجیکٹ میں جو پہلا پلیٹ فارم رہتا ہے وہ سب سے زیادہ چیلنجنگ رہتا ہے کیونکہ design issues and equipments کے verification validation etc and سبھی چیزیں ٹھیک سے کام کریں یہ ایک کافی بڑا چیلنج رہتا ہے تو اس میں کوشش رہے گی کہ اگر یہ ہم لوگ سمیہ کے حضاب سے ڈیلیور کر پاتے ہیں تو یہ اپنے آپ میں کافی اچھا achievement ہوگا اس کے لابے ہمارے سکارپین سبمرین جو چھے نمبر سکارپین سبمرین کا پلیٹ تھا جس میں سے پانچ سبمرین ہم لوگ ڈیلیور کر چکے ہیں اس کی بھی لازت سبمرین ہمارے پاس میں پینڈنگ ہے اور اس کا بھی ٹارگٹ ہے کہ ہم 2024 میں اس کو ڈیلیور کریں تو اگر آپ دیکھیں گے تو current year میں 2024 کی اگر بات کر رہے ہیں تو 2024 میں ہم لوگ تین ڈیلیوریز کا ٹارگٹ کر رہے ہیں جو کہ اپنے آپ میں کافی بہت پون چنوٹی بھی ہے اور complete کرنے سے سبھی بار ایک moral boost کافی اچھا رہے گا اس کے علاوہ جو ہم کو ships ملی ہیں اس میں کاری پاری 24 vessels کا orders ہم کو last year ملے ہیں تو یہ 24 vessels کا timeline لگ بھر تین سے ساڑھے تین سال کے آس پاس رہے گا جس میں وہ next 36 months کے آس پاس یہ 24 vessels complete کرنے ہی ہیں اور آگے کی اگر بات کریں تو آگے کے لیے ہم additional submarines جو scorpion project ہے اسی میں تین number additional submarines کے اوپر میں advanced stage پر باتچیت چل رہی ہے ہم لوگ ایک بار price submit کر چکے ہیں اور اسی اوپر میں discussion چل رہے ہیں اور امید ہے کہ یہ order جلدی finalize ہونا چاہیے 75i میں 6 submarine ہیں جس کے لیے must gone dog ship builders کے field evaluation trials ہوئے تھے TKMS جرمانی کے ساتھ میں وہ field evaluation trials successful رہے ہیں تو اس میں بھی کچھ time جو بھی evaluation کا time لگے گا دوسرے competitor کا and آگے جیسی باتچیت رہے گی پر یہ order بھی دیرے دیرے کر کے finalize ہونا چاہیے apart from this ہمارا next generation destroyers کا discussion چل رہا ہے اور frigates میں 17 alpha کا جو follow on project 17 bravo ان کا بھی discussion چل رہا ہے تو جیسے جیسے time آگے بڑھے گا تو یہ orders بھی finalize ہونے چاہیے تو یہ کچھ orders ہیں جو کی high value orders ہیں جو کی actually جس کو بولتے ہیں کہ must gone dog ship builders کے لئے جو bread and butter جو provide کرتے ہیں وہ یہ high value orders provide کرتے ہیں چھوٹے orders ہیں ہمارے postcard کے orders ہیں export orders ہیں وہ numbers زیادہ ہونے سے بھی اس type کا bandwidth یا اس type کا value نہیں دیتے ہیں جو کی ہماری شمتہ ہے اوکے بلکل ٹھیک بات ہے سر ویتوارش 2021 میں آپ کے margins 6% گزب کا improvement وہ ہے سال در سال اور اب پہنچ گئے 15% پر کیا امید رکھ جائے کیا یہ margins مینٹین رہ پائیں گے یا اس میں اب بھی اور صدار کی گنجائش ہے ہمارا 21-22 دیکھیں گے 22-23 دیکھیں گے اور 23-24 دیکھیں گے تو ہر سال ہمارا جو result رہا ہے وہ تب کچھ سال تک کا best ever رہا ہے revenues کے حساب سے بھی اور profit کے حساب سے بھی تو مجھے لگتا ہے کہ آگے بڑھتا ہوئے بھی ہم یہ trend maintain کر رکھنا چاہیں گے اور جس level پہ ہم operate کر رہے ہیں اس level پر یا ایسے improvement ہونے سے margins میں ایک improvement automatically ہوتا ہے کیونکہ میری جو fixed cost وہ اس سے کم level پر recover ہو چکی ہوتی ہیں تو اگر ہم 5000 کے بات کریں 5000 سے کرنٹ year 23 24 میں 9400 کروڑ کا آنکڑا پار کیے ہیں revenues from operation میں آگے بڑھتا ہوئے ہم اس کو بھی پیچھے چھوڑنا چاہتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ margins کام ڈوک کو آپ کے سبھی سیوگوں کو بتائی دینا چاہتا ہوں 1774 250 سال پہلے ایک چھوٹے سے ڈرائی ڈوک سے کمپنی نے شروعات کی تھی اور آج دیش کی سب سے بڑی شیپ بیلڈر کمپنی ہے اور مجھے یاد ہے کہ ایک 125 روپے کے آس پاس سنگل صاحب میں نے دیب کو بولا تھا میرے سیوگی میں نے کہا آدھا دن کی چھٹی لے کر جائیے اس IP میں پیسے لگائیے 100 پچیس روپے سے آپ نے جو ویلث کرییٹ کی آپ کی کمپنی نے مشکل سے چار پانت سال ہوئے ہوں لیکن جب رضا سیل بنی تو لیے آپ کی کمپنی نے دمدار پروفرمس کر کے انویسٹرز کی ویلث ہو برای ہیں تو آپ کے 200 سال کی سیاترہ کے لئے بھے بہت 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 سنجیر 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 مجھگاو بتاتے وے اپنی کمپنی کے پلانس کے بارے میں آئی پوش